ڈراما سیریل ہرجائی کی نیکسٹ اپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ کیونکہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے میران گونل کو طلاق دے دے گا تو ویوز ویڈیو کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یارن گونل کے پاس آئے گی اور اس سے کہے گی کہ مبارک ہو ریان کی شادی ازاد سے ہو رہی ہے کل ان کی مہدی ہے جس پر گونل بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے گی یارن اس سے کہے گی کہ میں تمہارا کام کرتو رہی ہوں تمہارے شوہر کو میران کو ریان جیسی لڑکی سے بچا رہی ہوں اپنے بھائی سے اس کی شادی کروا کر تو وعدہ کرو تم بھی جو چیز میں مانگوں گی وہ مجھے دو گی جس پر گونل بیچاری معصوم خوش ہو کر اس سے کہہ دے گی کہ ہاں ہاں تم جو کہو گی میں وہی کروں گی وہی تمہیں مل جائے گا جس پر یارن بعد میں ہسے گی اور کہے گی بے وکوف لڑکی اسے کیا معلوم میں اس سے کیا مانگنے والی ہوں تو ویوز نیکسی سین میں آپ دیکھیں گے میران ریان کو ایک خط بھیجے گا اور ایک پتھر بھی بھیجے گا جو کہ اس نے اپنے پیار کی نشانی میں اسے دیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ ہمیشہ یہ پہاڑ پتھر اور یہ سب چیزیں ہمارے پیار کی نشانی ہیں ہمارے پیار کی گواہ ہیں جس پر وہ اسے خط لکھے گا اور باہر کھڑا ہوگا ملکہ کے ہاتھ بھیجے گا ریان اسے پڑھ کر پریشان ہو جائے گی میران باہر کھڑا ریان کا ویٹ کر رہا ہوگا کہ اس خط کو پڑھ کر ریان ضرور باہر آئے گی لیکن ایسے میں ہی ریان کا باپ وہاں سے اندر آ رہا ہوگا جس پر وہاں سے گزرتے ہوئے وہ میران کو دیکھ لے گا اور اسے گلے سے پکڑ لے گا اس سے پوچھے گا یہاں کیا کر رہے ہو تم میں تمہیں جان سے مار دوں گا جس پر میران بھی صاف صاف ریان کے باپ سے کہہ دے گا کہ میں ریان سے ایک آخری دفعہ ملنے آیا ہوں مجھے ریان چاہیے مجھے ریان سے بات کرنی ہے جس پر اس کا باپ بھی حران رہ جائے گا جس پر اس کا باپ کہے گا اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو وہ تمہاری یہ حرکتیں دیکھ کر اپنا بیٹا تمہیں نہ مانتی جس پر میران ریان کے باپ کو گربان سے پکڑ لے گا اور اس سے کہے گا کہ تمہاری حمد کس طرح ہوئی تم نے اپنے موں سے میری ماں کا نام لیا جس پر ریان کا باپ اس سے کہے گا کہ میں چاہتا ہوں تمہیں سچائی جلد پتا چل جائے جس کی وجہ سے میران ایک عجیب کشمکش کا شکار ہو جائے گا اور سوچے گا کہ ایسی کیا س سچائی ہے جو مجھ سے چھپائی گئی ہے تو ویوز نیکسی سین میں آپ دیکھیں گے آزاد اور ریان آپس میں باہر گئے ہوں گے اپنی شادی کی شاپنگ کے لیے میران کو جب یہ بات معلوم ہوگی تو وہ ریان کے گھر میں گھوز جائے گا اور اسے اس کے مو پر ہاتھ رکھ لے گا ایک دم سے ریان ڈر جائے گی اور اس سے کہے گی چلو ابھی بھی ٹائم ہے بتا دو تم نے کیا سچ نہیں بولا مجھ سے کیا جھوٹ بولتے آ رہے ہو جس پر میران پھر بھی کہے گا کہ میں نے تم سے کو کوئی جھوٹ نہیں بولا جس پر ریان اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھمائے گی جو کہ گونل اور میران کی شادی کی ہوگی جس پر میران کو بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا وہ گھر آئے گا گونل کو سختی سے بلائے گا غصے سے اور کھڑا کھڑا اسے ایک نہیں بلکہ دو نہیں تین نہیں پانچ دفعہ طلاق دے دے گا اور کہتا ہی جائے گا جب تک کہ اس کا مو تھک نہ جائے گونل بیچاری روتی ہوئی گڑ گڑائے گی میران کے پاؤں پڑے گی کہ تم نے ایسا کیوں کیا صرف اس شادولو لڑکی کے لیے اس لیے کہ کل اس کی مہندی ہے اس نے تم سے ایسا کہا کرنے کے لیے تم نے مجھے طلاق کیوں دی بہت زیادہ روئے گی گونل اس سے معافیہ مانگے گی اور اس سے کہے گی کہ ایسا مت کرو جبکہ میران تو اسے طلاق دے چکا ہوگا سب لوگ کھڑے بہت زیادہ پریشان اور حیران ہو جائیں گے سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے سب لوگ رو رہے ہوں گے کہ یہ میران نے کیا کر دیا کسی کے مو سے ایک لفظ بھی نہیں نکلے گا جبکہ میران کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوگا اور وہ ایسے غصے میں ہی باہر کی طرف چلا جائے گا گونل کو طلاق دے کر گونل کی اسی وقت تبیت خراب ہو جائے گی اور وہ نیچے گر جائے گی اتنا صدمہ اتنا زیادہ غم وہ برداشت ہی نہیں کر سکے گی اور بے ہوش ہو جائے گی تو ویوز نیکس سین میں آپ دیکھیں گے گونل فیرات کے ساتھ کھڑی ہوگی فیرات اس سے کہے گا کہ بس کرو اب چپ ہو جاؤ کیا تم ٹھیک تو ہو جس پر گونل اس سے کہے گی کہ تم دیکھ ہی رہے ہو میری حالت کیا ہے ٹھیک ہوں میں گونل اس سے کہے گی کہ تم ہی واحد وہ شخص ہو جو میران کو روک سکتے ہو ایسا کرنے سے ریان کے پیچھے جانے سے جس پر فیرات اس سے کہے گا کہ میں بھی نہیں چاہتا دل سے کہ میران اس کے پیچھے جائے وہ لڑکی اس کے قابل نہیں وہ لڑکی تو اسے دھتکار رہی ہے جبکہ میران اسے بہت زیادہ پیار کرتا ہے تو ویوز یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ